جو شرک کرے گا دنیا میں اللہ سے نہیں دھرے گا اللہ کے ساتھ خداری کرے گا مرائے دائی سے لوگوں کو جو مخلوق ہیں کوئی نہ لائے اسمہ والا یقصر نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں مخلوق عاجز مخلوق ضعفت طالب والمطلوب جس کو اللہ نے کہا قرآن کی آئے تمہیں ایسے لوگوں کو اللہ کی دھاپ میں مرائیں گے بے غوف ہو کر زندگی اتاریں گے شرک کا بازہ گرم کریں گے تو کل قیامت کے دنے اللہ تعالیٰ ڈرائے گا عذاب دے گا تکلیل دے گا اسی طریقے سے جو بیدعات کریں گے سنتوں کے حضار میں زندگی نہیں گداریں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دنے ڈرائے گا اس کے علاوہ جو عام گڑا ہو کی زندگی گداریں گے یہاں نہیں داریں کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے آپ کہیں بھی رہیں توحید کا اثر ہوتا ہے توحید کا اثر یہ ہے توحید کا اثر ہے بھائی میرے توحید ہو تقوہ نہ ہو امپوزیبل اب بتائیے ہم سب توحید کی بات کرتے ہیں توحید ہے تو پھر تقوہ کہاں ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے دعائی سب سے بڑے متقی صحابہ توحید اپنا ہے سب سے زیادہ تقوہ آج ہمارے پاس توحید ہے تقوہ نہیں ہے کیا مطلب اور قرآن کہتا ہے اعبدو ربکم پہلی آئے جو میں نے کہا پہلا حکم اللہ کا آسمان سے ہو رہا ہے اے بندوں میرے اے انسانوں اے لوگوں عبادت کرو اے توحید لعل لکن تتقن آخری میں کہتا ہے اللہ تو عبادت کا اثر ہے تقوہ تو عبادت ہے تو پھر تقوہ ابھی ہو رہا اگر عبادت صحیح نہیں ہے توحید نہیں ہے ریاکاری ہے جس کو شرکِ حضر کہتا ہے تو پھر تقوہ نہیں ہوگا نماز پڑھ رہے روزہ رکھ رہے زکاة دے رہے حج کر رہے اور نگر رہے اللہ سے اس کا مطلب یہ ساری عبادتیں دکھانے کے لئے اگر یہ واقع اللہ کے لئے ہوتی اخلاص اور عبود یہ ان اللہ جس کو توحید کرتا ہے خالص اللہ کے لئے ہم نے نماز پڑھی روزہ رکھا زکاة دیا حج کیا خالص ایک اللہ کے لئے توحید کے ساتھ توحید کے قرار کے ساتھ لبیل کے لئے اگر ہم نے واقع اللہ کی عبادت کی ہے تو پھر اس کے بعد ڈریں گے ہم تقوی ہوگا اس کا اثر ہے دیکھیں روزہ اور عام طور پر یہ اللہ نے کہا اور عام ساری عبادتیں اس میں شامل ہیں جس میں اللہ نے فرمایا اور بے شمار آیتوں میں اللہ تعالی نے اس کی وسیعت کی ہے تم ڈرھتے رو اللہ سے تو اگر ہم دنیا میں نہیں ڈریں گے تو کیا اوپر ڈرنا ہے ہم کو اگر میں آپ سب سے سوال کرو کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا ہم دنیا میں ڈریں گے یا اوپر اللہ تعالی ہم کو ڈرالے کوئی مسئلہ نہیں تو ایک ہی جواب ہوگا میں جانتا ہوں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے میرا آپ کا ہم سب کا یہ جواب ہوگا نہیں ہم کو اوپر گھر رہے دنیا ہم دنیا میں اللہ سے ڈریں گے تاکہ اوپر ہم اللہ کی عذاب سے اللہ کی تکلیف سے اللہ کے ڈرالے سے اپنے آپ کو بچھا تو دنیا میں ڈرنا ضروری ہے یہ بولیں یہ سب لیکن پریکٹیکل کا ہے ہم بول کر چلے جائیں گے رات میں سوتے سوتے ہم کیا سوچ کر سوئیں گے پھر صبح اٹھیں گے تو وہی پرانی زندگی ہے کتنے ہج کیے کوئی اثر ہج کا نہیں ہوا کتنی نمازیں پڑی کوئی اثر نہیں ہوا کتنی تقریریں کی کوئی اثر مقرر کو نہ ہوا کتنی تقریریں سنیں کوئی اثر سننے والے کو نہ ہوا کیا فائدہ ہے ایسی تقریر کا مجھے خود ڈر ہوتا ہے بعض دفعے کہ ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے سب سے زیادہ ہم کو ڈرانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ ڈر ہوتا ہے یہ سب پوچھے گا اللہ تعالیٰ وہاں بولے یہاں بولے یہاں بولے ڈرے یا نہیں ڈرے ہے نا وہاں سنیں یہاں سنیں تم توحید 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 کی باتیں گرے کیا سمجھے توحید تم درگا نہیں جانا توحید کل میں نے کہا تھا ایک بات لوگ بات سمجھتے ہیں کہ اور وہ بھی ڈرکی نہیں ہونے کی وجہ سے ہے توحید یہ ہے کہ تم شرک سے اپنے آنکھ کو بچھاؤ درگا نہیں ہوں ارے صاحب ہمارا گھر اچھا وہ صاحب کیسے عبداللہ صاحب ارے پکا معاہد گھر ہے وہ توحید نمبر ون وہ ان کی بیوی ان کے بچے پورے توحید ترست معاہد ہیں کیسے معاہد ہیں کبھی ان لوگوں کو درگاں میں ہم نے نہیں دیکھا کبھی شرک نہیں کرتے ہیں کبھی مزاہوں کے پاس نہیں جاتے ہیں غیراللہ کے قسم نہیں کھاتے ہیں شرک سے ازدور ہے صاحب ان کی زندگی اچھا نماز پڑھتے والا ہاں ان کا بیٹا وہ کبھی کبھی چھوڑتا ہے نماز کنسی توحید ہے یہ کنسی توحید ہے شخ الاسلام محمد بن عبدالعاہ ورحمد اللہ علی کی جو کتاب التوحید ہے اس کی شرح میں شیخ علامہ محمد بن صالب بن عثیمین رحمد اللہ علی نے بیان فرمایا اس کی تشریف ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور اللہ کی عبادت بھی نہ کرے وہ معاہد نہیں ہے اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے روزہ نہ ہم سال میں ایک وردہ قرآن مٹھا رہے ہیں اور ہم معاہد ہیں یہ نہیں ہے تقوی ضروری اللہ سے ڈرنا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت کریں گے تو توحید ہے شرک نہیں کر رہے رائٹ صحیح اللہ اللہ پر عمل ہو رہا ہے لا الہہ اللہ وہ ہے نا جس نفی اور اس بات ہم توہی اصل سمجھنا ہے توحید بھی آرے توحید پوری معنی ہو پوچھو کیا پوچھتے ہیں کتنی کتابیں پڑے توحید کی کتابیں ہوتا ہے بہت ہیں گھر میں رکھیم ہیں توحید کیا جانتے ہیں شرک سے دور ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے ترحقیقت اللہ ہی سچا معبود ہے نفی اور اس بات ہے نا توحید میں لا الہہ میں انکار اللہ میں اس بات یعنی اللہ کے ماسیوہ سارے معبودانِ باطل کا انکار کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بری اپنے آپ کو کرنا شرک سے اہل الشرک سے ٹھیک اللہ کیا ہے اس بات کیا اس بات اس بات العبودیل اللہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا آپ کی ڈیلی لائس میں عبادت ہی نہیں ہے اللہ کی شرک سے دور ہے ایک کام نہیں کر رہا ہے ایک کام کر رہا ہے نہیں کرنے والا کام شرک آپ نہیں کر رہے ہیں شرک بودشیوات کرنے والا کام ہے اللہ کی عبادت ہوں کہا ہوئے کیوں نہیں کرتے ہم اللہ سے اللہ کی عبادت کہا ہے صبح کی دعائیں پڑھتے ہیں شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں نماز کے بابا ہے اللہ کی عبادت روز برہ کی زندگی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اللہ کے احکام پر عمل ہو رہا ہے عبادت کیا اللہ کو خوش کرنے والا کام ہم کریں شخص اسلام ابن تیمیار رحمت اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر پیش کی اور اس کا ڈیفنیشن بیان کیا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ نے حکم دیا اللہ نے کتنی چیزوں کا حکم دیا پروسی کے ساتھ پروسی کے حقوق ادا کر رہے ہیں رشتداروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں شوہر کی تاتھ اور فرما برداری کر رہے ہیں پھر توحید توحید کی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہا ہے اللہ کا لہر کیوں نہیں لگتے ہم ہم نماز پڑھنا تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کر لی شخص اسلام محمد بن عبدالعہ ورحمت اللہ علیہ ایک باپ بانا ہے کتاب توحید من حقق التوحید دخل الجنة بقیری حصہ جو توحید کو ثابت کرے پیکٹیکل اپنی لائف میں بغیر عداد کے بغیر حساب کے بغیر کسی حساب کے بسیدے جنت ہو جائے تحقیق التوحید کیا ہے حقق التوحید کا معنی کیا ہے نماز پڑھ لو جمعہ کی پانچ میں سے تین پڑھ لو رمضان کے ایک روزے رکھ لو اور بھاقی پوری زندگی جیسے چاہے گزارو نہیں یہ نہیں ہے توحید اللہ کی عبادت ویسے کرنا جیسے اس کی عبادت کا حق ہے عبادت دیری لائف میں اللہ کی ہو یہ ہے توحید صرف شرق سے اپنے آپ کو بچا لیے مکافری ہے عبودیت اللہ عبادت اللہ کی کرنا ہے وَعَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشِرِقُ بِهِ چھے اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ شرق مت کرو شرق نہیں کر رہے عبادت کر رہے ٹھیک ہے شرق نہیں کر رہے ویڑی اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے جو شرق سے بچا ہوا ہے اور اس سے برا بھی کوئی آدمی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں دونوں کام ہے ایک طرف بچنا ہے ایک طرف کرنا ایک کام نہیں کرنا ایک کام کرنا شرق نہیں کرنا عبادت کرنا اللہ حسین رہے ہاں اپنی زندگیوں کو بزلے تقویے کو پہ اللہ کا درکہ دے سوچیں اکیلے میں ترخائی میں بیٹھ کر ابھی خدبے میں خدبے کے درس میں میں نے ایک بات کہی اللہمہ یہ کیا کہتا ہے ان کو ایک صلف میں سے ایک تعویٰ گزرے ہیں نام بھول رہا ہوں کا وہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے بنا لیے تھے قبر ایک گھڑا کھوڑ لیے اور ایک دروازہ اوپر بند کرنے کے لیے اور روزانہ اندر جاتے ہیں اس گھڑے میں اوپر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں اوپر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں اندر دیکھتے ہیں تو کیا ہے اندھیرہ ہے کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے پریشان ہو جاتے ہیں روتے گرگراتے اور ان کو وہ آیت یاد آتی جس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے محلت مانگے گا رب برجون لعلی اعمل صالحا فی ما ترک کھلا یہ آیت ان کو بار بار یاد آتی ہے روتے اس آیت کو یاد کر کے سلف کے مثالیں سلفی محنج ہمارا کہاں ہیں دیکھیں کیا ہے وہ آیت کیا ہے بندہ اللہ سے کہے گا اے میرے رب مجھے بھیج دنیا میں تاکہ میں وہ اصل کام کر کے آؤ جو نہیں کروں میں نے نہیں کیا ہے کیا ہے وہ عمل صالح نیک عمل میں نے وہ نہیں کیا ہے تو کیا کہا جائے گا کھلا ہرگز انہا کلیمتن ہوا قائل ہرگز نہیں تم کو دنیا میں پھر نہیں بھیجا جائے گا تاکہ تم اللہ سے گھرو اور نیک عمل کرو نہیں موقع بہت ملا تو یہ آیت سنتے روتے گئے یعور آتے اس کے بعد باہر آتے باہر آ کر اپنے آپ سے سوال کرتے اے میرے نفس بتا اب تو دنیا میں ہے وہ کنڈیشن نہیں ہے جبھی جہاں کھلا کہا جائے گا ہرگز نہیں موقع نہیں ملے گا عمل کرنے کا آج موقع ہے عمل کرنے کا اے میرے نفس اللہ سے ڈر اتق اللہ اللہ سے ڈر اور عمل کر لے تاکہ وہ وقت نہ آئے کہ رب برجعون والی معاملہ ہو کجھے لوٹاؤ دنیا میں تاکہ میں عمل کروں یہ عالم تھا میرے بھائی اور اسی لئے صحابہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم اللہ سے ڈرو قبر میں جانے سے پہلے قبر کو بنا لو اللہ سے ملنے سے پہلے اللہ کو خوش کر لو دو اہم کام قبر میں جانا ہے سب کو تو جانے سے پہلے اس کو بنا لو جیسے تم گھر کو ائر کنڈیشن بناتے ہو ایسی فسلیٹیز جو گھر